موسیقی ناظرین اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں ناظرین جہاں کے اوپر میرا معاشرہ میرا دین اسلام ترکی کرتا جا رہا ہے وہیں کے اوپر ہم اپنے دین اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں کو ترک کر دیا ہے ان کو چھوڑ دیا ہے آج کل ہمارے گھروں میں جہاں کی ہم اپنے اس پرانے زمانوں کے لوگوں کو اگر یاد کریں تو ایک ایک گھر میں کافی کافی بیویاں ایک ساتھ رہا کرتی تھیں سب بھائیوں کی سب کی زوجہ ایک ساتھ رہا کرتی تھیں لیکن آج ایک گھر میں دو بھائیوں کی زوجہ جو ایک ساتھ رہنا چاہیے وہ ایک ساتھ نہیں رہ پا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے میرے دین اسلام نے جو سب سے پہلا چیز بتائی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم کو لڑکی کی خوبصورتی کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے شکل و صورت کی اچھیا یا نہیں ہے بلکہ لڑکی کی دینداری کو دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی سیرک کو دیکھنا چاہیے نہ کی اس کو صورت کو دیکھنا چاہیے لیکن ہم نے اس کا اپوزٹ کر کے رکھا ہے ہم نے اس کا الٹا کر کے رکھا ہے ہم نے لڑکی کے جب اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے اور وہ جوب کیا کرتی ہے نوحہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے مجلس پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے دینداری اس کو اندر ہے بھی یا نہیں ہے سب چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جوب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ انگلیش پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے یہ سب ساری چیزیں دینداری تو ہم بالکل دیکھتے ہی نہیں ہم صرف دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ فیشن اچھا کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کی اسی وجہ سے کہ جب ہم دین اسلام کو چھوڑ کے جو دین اسلام نے جو آئیمہ علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ کے اپنی زوجہ کو اختیار کریں گے تو گھر کا ماحول پھر یہی ہوگا کیا ماحول ہوگا کہ ایک ساتھ دسترخان کے اوپر کھانا نہیں کھا سکتے ماباپ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں کر سکتے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہی وجہ ہوگی اس کی کیا وجہ کہ ہم نے دینداری کو نہیں دیکھا ہے ہم نے صرف دنیا کو دیکھا ہے کہ لڑکی انگلیش بول لیتی ہے لڑکی کے ماحول کیسا یہ سب ساری چیزیں اس کی خصورتی کو پر جاتے ہیں بلکہ اس کی دینداری کو نہیں دیکھتے ہیں اگر ہم آج بھی اپنے گھروں میں سکون احتمنان چائن چاہتے ہیں تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ جس وقت وہ اپنے لڑکے کا رشتہ تلاش کر رہے ہوں تو ہم لڑکی کے اندر دنیا والی ساری یہ چیزیں نہ دیکھیں کہ وہ جوب کرتی ہے یا نہیں بلکہ اس کے اندر دینداری دیکھیں جب آپ اس کے اندر دینداری دیکھیں گے تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اس کا کردار بھی اچھا ہوگا اس کی گفتگو بھی اچھی ہوگی اس کا رہن سہن بھی اچھ کرے گی اور لڑکے کے ماں باپ سے بھی محبت کرے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو عزیزان محترم ہم کو چاہیے کہ جو ہمارے دین اسلام کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس کے اوپر چلیں تب ہی یہ ہمارے گھر کا ماحول ہمارے سماس کا ماحول جو ہے تب ہی سور سکتا ہے اسی طریقے سے باپ کو چاہیے کہ جس وقت وہ اپنی بیٹی کی پرورش کریں ان کی تربیت کریں تو سب سے پہلے کیا ان کو اخلاق سکھائے اہل بیت علیہ السلام کا کردار بتائے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت ان کو پڑھ کے سنائے ان کو بتائے کہ ان کی سیرت کو پڑھو ان کو دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بتایا ہے تب ہی ہمارا معاشرہ ترقی کر پائے گا تب ہی ہمارے گھر میں سکون اور اتمنان کی نیند ہم لوگ سو سکیں گے فقط و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ